سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از دانی ملت اسلامی آپ تمام موتی کو با فضل کی درف سے سلام وردے گرمی بڑی بردانشین عزتدار معارو رحمہ کو با فضل کی درف سے سلام وردے برکے برحال اللہ سمیدے اپنے خیرے سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان لوگوں کی ملامت سے ان فرقہ پرسلوں کی فرقہ پرسلے سے محفوظ ہوں گے اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے خیرے سے ہر حرابہ سے ہر شرط ہم حفاظ رکھے برحال میرے عزت دوستو میرے بھائیو ایک بہت افسوس کی خبر ہے جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور ہمارے سارے اسلام ممالک کے لیے ایک افسوس دا خبر ہے جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ جو کہ اس صدی میں اس تاریخ میں سب سے بڑھ چڑھ کر جو محنت کی اسرائیل کے اوپر نس کشی کرنے کی اور چڑھائی کرنے کی جو ایک بہدور ایک دلیر انسان تھے اللہ ان کو جنت مغفرت کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے وہ بندہ جو ابھی دیڑھ مہنہ پہلے جس تاریخ سے جو درکت بنائی جو سب سے پہلے جو اسرائیل کی جو حمد کر کے جو اس کے اوپر فضائی حملے کیے اور اس کی کمر توڑ کے رکھ دی اس کو گھٹنوں کے بھر لاکے رکھ دیا اور اس کی ساری اکڑا اور ساری حماخت اور سارا تکبر اور غرور توڑ کے چکنا چھول کر دیا اس شخص کی جو ایران کے صدر ایران کے پریزرینڈ ہے اور ساتھ ساتھ وزیر خارجیہ بھی ان کے ساتھ تھے اس میں ٹوٹل چار جنوں کی موت بھی ہے جو کہ دورے پہ نکلے ہوئے تھے جائزہ لینے کے لئے نکلے تھے پھر چڑھائی چڑھنے کے لئے اس کے اوپر جس طریقے سے جو پہاڑیں بیچ میں آگئے وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آیا بچپنم کی شکل میں اور جا کے وہ صدہ پتھنوں پہ ٹکر آیا ٹکر آ کر صدہ وہ خاکسگار ہو گیا بہرحال اور اللہ ان کو جنت مغفرت کرے وہ ایک دلیر اور بہت دور انسان تھے ازاں ہو رہی ہے بہرحال اس بہت دور انسان کی جان جا چکی ہے اب یہ خیر اللہ کو کیا منظور تھا پتہ نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے نیک اور دلیر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم تو یہی کہیں گے اور یہ کہیں گے ساتھ میں ان کو دعائے مغفرت دیں گے انشاءاللہ اور سارے امتی سے بھی یہ امید ہے میرے کو کہ اس بہت دور اور دلیر انسان کے لئے دعا گا ہو جائیے اور دعا کیجئے تاکہ اللہ ان کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے اللہ اپنی پنح میں رکھے اور ان کو جنت مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو اور سارے فیملی ممبران کو سبر کاملہ سبر جمیل عطا فرمائے اور ساتھیں ساتھ ان کے چہنے والوں کو بھی سبر جمیل عطا فرمائے بہرحال ایک بہت بڑا فقدان ہے ہمارے اسلام میں یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک بہت دور انسان کی رخصتی ہو چکی ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مخام عطا فرمائے اس کے اوپر سارے جی سی سی کے خاص کر کوئیت اور غطر بحرین عمان نے بڑی افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی موتا میں شرکت کرنے کے لئے وہ لوگ اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے ترکی کے پریزرن رجب تیوردگان بھی اور سعودیہ کے محمد بن سلمان بھی یہ سارے وہاں پر حاضری دیئے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ اقتہ ہونی چاہیے اور جس طریقے سے جو کام انجام دیئے انہوں نے وہ خابل تعریف ہے جتنے تعریف کی جائے ان کی اس صدی میں تو کم ہے اور ان کے ویسا دلیر انسان اس صدی میں تو دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوگا اسرائیل کے اوپر چڑھئی چڑھنا کوئی معاملی بات نہیں تھی اور بالکل امریکہ کو تو اپنے ناک کا ایک نیٹ کے برابر سمجھے تھے انہوں اپنی جوتی کی نوک پہ جو ایسا جس طریق ایسا نشا رہے تھے اس کی کوئی بات کی اہمیت نہیں تھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی اس کی اوخات تو اس کو دکھا رہے تھے اور یقین مانی آپ لوگ اسرائیل تھرہ اٹھا تھا کاف اٹھا تھا کیونکہ یہ شخص جو بولتا سو کرتا تھا اور یہ زیادہ سونچنا ویچار کرنا یعنی کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائٹ کرنا اس کے پاس کچھ نے جو دماغ میں آ گیا جو دل میں آ گیا وہ فوراں عمل کرتے تھے اس کے پر اور اس کی ساری مثال آپ لوگ کے سامنے سارے نتائج آپ لوگ کے سامنے ہیں ایران کے لئے بہت کچھ کر کے گئے ہیں انہوں بہت کچھ کرے ہیں جو کہ ایران کی عوام ہمیشہ یاد رکھے گی اور ساری دنیا بھی ہمیشہ یاد رکھے گی ساری دنیا اس لئے یاد رکھے گی جس طریقے سے اسرائیل کی جو چڑھے چڑھے ہیں وہ خابل تعریف خابل دیت تھی خابل فخر تھا اور کبھی نہیں بھولنے والا کام کی جس طریقے سے اسرائیل کی اور امریکہ کی جو اوقات انہوں نے دکھائی وہ خابل تعریف ہے خابل فخر ہے انشاءاللہ ہر مسلمان کے لئے بہرحال میرے حزیز دوست و میرے بھائیو بہت مایوس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ خبر دیا ہو بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دیا ہو ہو آپ لوگ بھی دعا کیجئے ان کی مغفرت کے لئے اور انشاءاللہ تعالی جو عظم جو انہوں نے رکھا تھا اور ان کے پرائیم منسٹر نے بھی کہہ دیا وہ چیز رکنے والی نہیں ہے ہم ان کے جو ارادے تھے اس کو ہر ممکن کوشش کریں گے کامیاب کرنے کے لئے جو لڑے انہوں نے چڑی تھی وہ لڑے ختم نہیں ہوگی وہ لڑے برابر جاری رہے گی اور انشاءاللہ تعالی فلسطین آزاد بھی ہوگا فلسطین کو اپنے حقوق مل کر رہیں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت لڑے